بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر و آفیت کے ساتھ رہے خوش باش رہے تو آج میں پکا رہی ہوں کچھ گو بھی گوشت اور اس میں ڈلے گی پالک تو ریسیپی تو شیئے تو کرتی ہوں لیکن مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ سب ہی خواتین ایکسپرٹ ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ سب کو اچھا سے اچھا ہی کھانا پکانا آتا ہے اور سب کے گھر کا کھانا ایک سپیشل کھانا ہوتا ہے اور ہر کے کھانے کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے ایک یہ بھی بات ہے کی تو بس ہم کچھ جو ہے وہ کچھ اپنی طرف سے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ لگتی ہے کھانا پکاؤ تو کہ ایک الگ سی بات لگتی ہے کہ اچ اگر ہم ایسا کر لیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے مطلب ذائقہ چینج بھی ہو سکتا ہے یہاں میں نے ویڈیو کو ذرا سا فارورڈ پر رکھا ہے مطلب سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے کیونکہ میری ویڈیو ذرا لمبی بن گئی تھی آج تو گھر میں ابھی فیلال کوئی نہیں ہے بچے سکول گئے ہیں اور مجھے رات تک کا کھانا پکانا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں آج آپ جلدی جلدی میری ویڈیو میرے گھر کا ذرا سا نظارہ کر لیجئے کہ گھر پورا خالی پ ہوں میں کیونکہ کراچی میں بل پاکستان میں بل بہت آنے لگے چلیں جی میں کٹ چڑھانے لگی ہوں اپنا گوشت تو یہاں میں نے پیاس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے گو بھی گوشت ہمیں بہت پسند ہے گا مجھے یاد ہے کہ جب ہم جھوٹے تھے تو رمضانوں میں ہم کبھی کبھی اپنی امی سے کہتے تھے کہ افتار نہ پکا ہے افتار کے بدلے گو بھی گوشت بنا لیں اور اس کو ہم چاملوں کے ساتھ کھاتے تھے افتار میں بڑا مزی کا لگتا تھا ہم لوگوں کو گو بھی گوشت چامل کی ایک الگی بات ہے اچھا اس میں ہماری آنا پالک بھی ڈلتی ہے پیاس موٹی موٹی کاٹی ہے تو میں نے ہلڈی آدھر لیسن ڈال دیا اب ہلڈی ڈال دی ہے وہی بیسک مسالے جو ہمیشہ سے ڈالتے ہیں ہم لوگ اپنے کھانوں میں ہلڈی مرچے دھنیا نمک آدھر لیسن کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے گا سب کچھ سون کے چڑھا دینا ہے اور ایک پک جائے گا بیچارہ خودی سے اتنی مرضی دار پکتا ہے اور دو گھنٹے میں گوشت گلتا ہے کوکر میں استعمال نہیں کرتی ورنہ کوکر کا نہ مجھے آئیڈیا ہے ورنہ کوکر والے کہتے ہیں کہ بڑا سہورت رہتی ہے کوکر استعمال کرنے سے خیر ہے جی مجھے کوکر نہ استعمال کرنا آتا ہے نہ مجھے استعمال کرنے کا شوق ہے کیونکہ مجھے اس کی جو چک 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 سیٹی بچتی ہے اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے اثر رکھتا ہے کہ یہ پھٹنا جائے کہیں اور یہ کوکر پھٹنے سے کچھ مسئلہ نہ خراب ہو ج ہے تو یہاں میں نے حلدی مرچے دھنیا نمک دکلہ سن سب ڈال دیا ہے پیاز بھی موٹی موٹی ڈال دی ہے اور اب اس میں جائے گا پانی اور یہ جائے گا چولے کے اوپر اچھا جی گوشت لے لوں گی میں یہ دیکھیں میں نے گوشت لے لیا ہے گوشت کی بوٹی مجھے کچھ 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 بڑی بڑی لگی تو میں نے اسے اپنے حساب سے میں نے کہی دیکھیں بہت کافی بڑی لگ رہی ہے تو لائے میں اسے ذرا سا کٹ کر لیتی ہوں تو میں نے اسے اپنے حساب سے چ سارا مسارہ ڈال دیا ہے اور پیاز ڈال دیا ہے اور گوشت ڈال دیا ہے اب اس میں کیا جائے گا جناب اب اس میں جائے گا پانی جی ہاں پانی جائے گا تاکہ یہ گوشت ہمارا گل سکے اچھے طریقے سے اور میں اندازے کے مطابق پانی ڈال رہی ہوں مطلب دو سے تین گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اچھا جی اس میں ٹیمارٹر بھی جائیں گے جو میں نے نا ریکارڈنگ کرتے ہوئے نا میں نے نا ٹیمارٹر ڈالنا میں بھول گئے ورنہ اسی ٹائم جو میں نے ایسا میں گوشت جائے گا بنائے ٹیمارٹر بھی جائے گاپ پانی گے گوشت میں آگnego ہوا بؤو اس میں اچھے مطلب دیا ہے اس کے لاغیں گوشت میں پانی جائے گا ٹیمارٹر بھی پانی بھی جہاں میں پانی گوشت میں کتنے اچھے۔ تو یہ میں اسے اچھے طریقے سے واش کر لوں گی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سبزیوں کے اندر کچھ کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے جو ہمیں نقصان دے سکتے تو اسے اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا اچھا جی کم سے کم دیور سے دو گھنٹے کے بعد میرا جو مسالہ تھا وہ خوب اچھے طریقے سے پھون کیا ہے میں نے اس میں ٹیمارٹر بھی شامل کر رہے تھے اور تیل بھی شامل کیا تھا یہ ساری چیزیں ڈال کی میں نے اسے خوب اچھے طریقے سے بھون لیا ہے پھر میں یہی بولوں گی ماشاء اللہ ہم سبھی ایکسپرٹ ہیں سبھی اچھے طریقے سے ہم کھانا بنانا جانتے ہیں بس ہمیں ایک دوسرے کا ذرا سا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی چینجنگ کرنے کا آئیڈیا مل جاتا ہے اور ٹرائی کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی ریسپیز اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور جی مجھے یہ کہنا ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا کریں اور بہت محنہ سے یہ ویڈیوز بنتی ہیں اور حمد کوئی نہ ہارے اگر ہم اس میں شامل ہو گئے اگر ہم اس کا وائٹی کا حصہ بن چکے ہیں تو ہمیں حمد نہیں ہارنی ہوگی اور ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی دینے والے ذات اوپر والے کی ہے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم بھی کامیاب ہوں گے تو اب ریسنڈلی نئی نیوز چل رہی ہے کہ ڈکی بھائی نے پانچ کروڑ کی گاڑی لی ہے تو دیکھ کر میرے بھی موہ میں بہت پانی آیا تو اللہ پاک پانچ کروڑ کی گاڑی تو بعد میں دیکھئے گا ضرور دیجئے گا دعا میں نے یہ کری لیکن فیلال مجھے گھر دے دیجئے میرا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا تو اس میں مجھے بڑا مزا آنے لگ جائے گا انشاءاللہ کیونکہ کرائے سے بچہ تجھے ہی اور کرائے کی لانت بہت بری ہوتی ہے یقین کریں مہینہ آنکھ بند کر کے ہمارے سر پر آ جاتا ہے اور پاکستان کے حالات ویسے تو سننے میں آتا ہے ظاہرے میں اور لوگوں کے بھی ولوگز دیتی ہوں دنیا ہی یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ بڑے عالمی سطح پر ہے ہر جگہ ہی مہنگائی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کم آمدنی اور زیادہ مہنگائی ہے اچھا جی مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور اس میں ہم نے اپنے گوبی اور پالک جو میں نے باریک کٹ لی تھی وہ ایٹ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں خیر یہ بتا رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے گاڑی لی ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے گھر بھی دے گا اور اللہ پاک سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروا دے ہمیں ہر جمعہ نصیب کر دے اہم ارکان ہے یہ ایک اہم رکون ہے ہمارے اسلام کا اللہ پاک یہ بھی ہمارا پورا کروا دے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ضرور کروائے گا امید اللہ سے اچھی باندھی ہوئی ہے اور وہ ہی دیتا ہے اور وہ ہی دینے والا ہے انشاءاللہ اور جناب میں نے بس یہی کہنا تھا کہ تھکنا نہیں ہے اور ہارنا نہیں ہے اور ہمت نہیں توڑنی ہے کیوں جھوٹ بولوں کبھی کبھی میری بھی ہمت ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر میں دوبارہ سے جمع کرتی ہوں اور پھر دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہوں کہ نئی یار اللہ پاک نے چاہا جب اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا بہت محنت لگی مجھے مونوٹائز اپنے کروانے میں چینل اچھا جی پالک بھی ڈال دی ہے ڈھک دیا اس کو یہ کانسی پھل بنا لیا تھا دوپہر میں میں نے جو میں نے کھایا بڑا مزدار بنا بہت عرصے بات بنایا تھا میں نے یہ اچھا مونوٹائز جب اللہ نے کرا دیا تو ایک چپٹر کلوز ہو گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آمدنی بھی آنے لگے گی ہم سب کی انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم سب بھی کامیاب ہوں گے اللہ سے اچھی امید بانکے رکھیں اور جیسا سوچیں گے انشاءاللہ ویسے ہی پائیں گے ویسے ہی وہ ہی ہمیں حاصل ہوتا ہے اچھا جی دیکھیجئے پتہ نہیں کیا موسم کے مستائلیں کیا ہیں ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو لکڑی پھول جاتی ہے ہمارے گھر کی اور جب لکڑی پھولتی ہے تو کیابنیٹز اور باتروم کے دروازے بند ہونا بند ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جھگار لگائی ہوئی ہے اور یہاں ہمارے میری ٹویشن کے بچے پڑھنے آ چکے ہیں مجھے ان کو ٹائم دینا ہے تو جلد جلدی مجھے اپنا ولوگ بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے میں اینک بہت زیادہ ہے دن بھر کام بھاگ بھاگے کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ پاک کمپلیٹ کروا دیتے ہیں اللہ کا بہت شکر ایسا نے تو یہ دیکھیجئے میں نے کہا تھا نا پیا پانی بلکل نہیں ڈالا ہے میں نے پالک میں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے پالک بہت پانی چھوڑتا ہے کھائیں گے آپ لوگ بھی پکائیں آپ لوگ بھی کھائیں گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا میری کہنے پر یہ ریسپی اور یہ دیکھیں گرمہ گرم اس کے دھویں بھی اٹھ رہے ہیں مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اس ٹھائم اس کی ویڈیو بنانا کیونکہ مجھے دھویں اٹھتے میں نظر آ رہتے ہیں شاید آپ کو بھی آ رہا ہوں گے اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو دھویں ضرور نظر آئے گا اچھا میں تھم نیل بھی یہ رکھوں گی کہ دھویں کہاں سے اٹھا تھا تھا کہ سب کو یہ کہ دھویں کہاں سے اٹھا تو میں نے یہ بن کھایا ہے چاملوں کے ساتھ اچھا تندوری روٹی اور پراتو کے ساتھ کھائیں تو اور زیادہ مزے کا لگے گا اور یہ دیکھیں چاملوں کے ساتھ یہ میری ہی پلیٹ ہے اور میں نے ایک بڑا سا پھول ڈالا ہے اپنی پلیٹ میں گووی کا جو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے اس ٹائم ضرور ٹرائے کیجئے دعا میں یاد رکھا کریں اور اچھا سوچیں تو انشاءاللہ اچھا ضرور ہوگا اور ایک دوسرے کی حمد بڑھاتے رہیں اللہ حافظ